بگ بوس کے گھر میں راکی ساون نے اب ایسا کیا کر دیا ہے کہ ابی نو کو کنفیشن روم میں جانا پڑا ہے راکی کی یہ حرکت اب ابی نو کو برداشت نہیں اور اس بات کا ذکر انہوں نے اب کنفیشن روم میں جا کر بگ بوس سے کیا ہے کیا کر دیا ہے راکی نے ایسا ہم آپ کو ٹی وی دماغہ پر بتانے جا رہے ہیں سیٹ سے رات کو ایکسکلیوزیف خبر آئی ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آپ سبھی جانتے ہیں کہ ویکنڈ کا وار میں ابی نو کو اس بات کو لے کر کہا گیا کہ راکی ساون کی وجہ سے ہی آپ اس شو میں دکھ رہے ہیں اور راکی کے انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے ہی آپ کو فٹیج مل رہی ہے اس بات سے ابی نو شکلا پہلے سے ہی چڑے ہوئے تھے اتنا ہی نہیں انہیں ویکنڈ کا وار میں یہ بھی پتا چلا کہ نہ صرف راکی نے ان کا نارا کھیچا تھا بلکہ ان کا انڈر ویئر بھی راکی فار چکی تھی جس بات کا انہیں بلکل بھی اندازہ نہیں تھا ابی نو شکلا پہلے سے ہی چڑے ہوئے تھے اور دیر رات ویکنڈ کا وار جیسے ہی ختم ہوا تب راکی ساون جو ہے ابی نو اور روبینا کے بیٹ پر جا کر سو گئے ابی نو اور روبینا نے بار بار کہا کہ راکی آپ یہ حرکر مت کیجئے لیکن راکی جو ہے بلکل بھی نہیں مانی اور وہ اس حرکت کو کنٹینیو کرتی رہی روبینا اور ابی نو نے بھی انہیں بار بار سمجھایا کہ دیکھو راکی ہمیں سونا ہے لیکن اس کے باوجود بھی راکی جو ہے نہیں مانی اور وہ بلکل بھی کھڑی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ابی نو جو ہے کنفیشن روم میں گئے اور انہیں صاف صاف کہا کہ دیکھو میں اب راکی ساون کے ساتھ شو نہیں کر سکتا اور اسی وجہ سے مجھے شو چھوڑ کر جانا ہے آپ لوگوں نے مجھے ویکنڈ کا وار میں جب میں نے سلمان خان کے سامنے شو چھوڑنے کی بات کہی تو وعدہ کیا تھا کہ راکی اب آپ کو پریشان نہیں کرے گی لیکن اس کے باوجود جو ہے راکی مجھے لگاتار پریشان کر رہی ہے اور اب میں شو چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں حالانکہ اب ابھی نو شکلہ نے میکرز تک یہ بات کنفیشن روم میں جا کر پہنچا دی ہے دیکھنا ہوگا کہ کیا میکرز اس پر کسی طرح کا کوئی قدم اٹھاتے ہیں آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے کامنٹ ضرور کیجئے گا